وائرس کرونا سب سے زیادہ خوفناک شکل اختیار کر چکے حالانکہ کرونا سے زیادہ کرونا میں مرنے کے چانسز اتنے نہیں ہیں جتنے اور وائرس موجود ہیں اس سب ہمارے دیسے میں بھی پوری دنیا میں وائرس ہیں مثلا وائرس سارس موجود ہے مرنے کا امکان چھتیت فیصد ہوتا ہے اس میں راجے کے پر موجود ہے وائرس زیکا وائرس موجود ہے بیس فیصد مرنے کے چانسز ہوتے ہیں اسی طرح ایبولا وائرس موجود ہے نوے فیصد مرنے کے چانسز ہوتے ہیں اسے ہم نہیں ڈرتے نوے فیصد مرنے کیوں تے ایبولا سے نہیں ڈرتے اسی طرح مار برگ اسی فیصد مرنے کے چانسز ہوتے ہیں ہم اسے بھی نہیں ڈرتے نیا پچتر فیصد مرنے کے چانسز ہوتے ہیں وائرس موجود ہے اس میں اکثر بخارے بات جوڑ دردے بات زردے بات بخارے مرنے کے چانسز ہوتے ہیں لیکن کرونا میں تین فیصد تین سے چھ فیصد ٹوٹل مرنے کے چانسے تھے اس سے ہم ڈر گئے مسلمان کو دردنا نہیں چاہیے تھا کہ تین فیصد سے چھ فیصد تک مرنے کے چانسے تھے بائیس کروڑ عوام پاکستان کی اس میں ساٹھ کے سب ہی ہوئے ان میں سے ٹوٹل جو صحیح طرف ثابت ہوئے شاید تھوڑے سے پانچھے تو تین فیصد بھی نہیں بنتے وہ جو زیادہ وائرس ہے اس سے بھی بڑا وائرس جو ہماری کلفیں بک رہی ہیں بچے کھا رہے ہیں یہ زیادہ مرنے کے چانسے تھے ہماری عیس کریم ملک میں بک رہی ہے زیادہ مرنے کے چانسے تھے ہماری خوراک کھانے کے جو دو نمبر چیدے ملاوٹ شدہ مالیں زیادہ مرنے کے چانسے تھے اور سب اس سے بھی زیادہ خوف مسلط کر دینا خوف کہا جانا اس میں زیادہ مرنے کے چانسے تھے اس کو ہم ختم نہیں کر رہا اس سے بھی بڑی بھبا ہے ہمارے ملک میں منافع خور یہ سب سے بڑا وائرس ہے اس میں زیادہ بن نہیں کہ جنسے دیں ہم تو جو نہیں دے دیں کرونا کیا ہے ہوگا کہ اس کو جو حرام کھاتا ہے ہوگا کہ اس کو جو پیزا اور انٹرنیشن پرانٹرین کی چیزیں کھاتا ہے ہوگا کہ اس کو جو گندہ رہتا ہے گندگی پرسند لو مسلمان تو دور سی بھی تعلقنیت سے علاج کیا ہے علاج کیا ہے حضرت ڈاکٹر حمجد صاحب جو محمد البیوگرہ صاحب وزیرہ دین پاکستان کے صاحبزات ہیں انہوں نے فرمایا مختصر کہ بک سے بک سرات کو ناک میں لگا دو اور سابن لال اسم آلکلو کار باریک یہ سم ڈاکٹر تارک سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا بھیج زہتون کے قطرے ناک میں ڈال دو کوئی آپ کو کرونا نہیں ہوگا ڈاکٹر جیوید اکرم سے پوچھا گیا جو ویس چانسلین ویس چانسلین نے جنورسٹی آف ہیلتھ ان سائنسل کے تو اس نے کہا بزو ہر وقت بہدر ہو آپ کو چانسلیں اس کے چانسلیں ختم ہو جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چودہ سو سال پہلے سے اشارت فرما دیا عَعُودُ بِكْ مِنَ الْبَرَسِ وَالْجُزَانِ مِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَانِ حضور صبح شام پڑھتے تھے صبح شام پڑھتے تھے اللہم آفنی فی بدنی اللہم آفنی فی سمی اللہم آفنی فی بسری لہی 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 حضور صبح شام پڑھتے تھے یہ مسائل کا حل ہے یہ بیماری سے نمٹنے کا لیکن خوف من صلی اللہ نہ کریں اس سے زیادہ کرونا سے زیادہ خطرناک جو چیزیں ان کی طرف توجہ دیں اور سب سے بڑی بات آخری حل اس سے بھی بہتر حل وہ حل یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ دعا سے حل نہیں ہوگا دعا سے حل ہوگا دعا نہیں دعا اور دعا سب سے بہتر کیا ہے استغفار کرنا ہے توبہ کرنا ہے آئیے توبہ کریں پوری قوم کو توبہ پر ڈال دیں چھوٹیوں توبہ میں گزار دیں استغفار کی قصد کریں اللہ ساری وبا کو کرونا کو ختم کر دے گا